بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید سیمیولا شیرازی ناظرین ہمارے سٹارٹ اپ سیریز کا یہ تھاڑ اپیسوڈے اور جس میں ہم آج کا آپ کے سامنے سٹارٹ اپ لے کے آہیں دی تری ڈیجیٹل ڈریم ڈائنامو یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ایک ایکسپرٹ ٹیچر اور ایک بیگنر سٹوڈنٹ کو آپس میں ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کرتا ہے اور ایک ڈیجیٹل اسکل ان کو سکھاتا ہے اسی سٹارٹ اپ کے دی تری کے فاؤنڈر گووین ہمارے ساتھ موجود ہے آئی ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں ان کے سٹارٹ اپ کے بارے میں first of all thank you very much Govind for give us your previous time and first of all introduce yourself with your educational background then we will discuss about your startup thank you so much to Sahid Samyullah for giving me this uh uh so first of all myself Govind uh right now studying at mahinan university of engineering technology jamshoro اندر فیلڈ کے سکرام اور بسیقلی آمدار فاؤنڈر آف اس سٹر اپ جس کا آپ نے بطایا 3 ڈیججال دریم ڈائینامو اور یہ ایک ایسا بلیٹ فارم ہے جیسے آپ نے ہی بتایا کہ یہ ایک ڈیجل آویرنیس اور ڈیجل اسکل آج کل جو ٹرین میں چل رہا ہے یوں کہ آج دیکھی جائے تو کووڈ کے بعد میں نے ایک فیل کیا کہ کووڈ کے بات جو چیزیں سب کچھ اونلائن آج کل چل رہی ہے تو اسی حساب سے ہمارا ہے جو کہ اسٹوڈنٹس کو ڈیجر اسکیل سکھاتا ہے اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اس کے بار میں پتہ نہیں ہے تو اس کو اویر کرتا ہے اور اگر ایسے اسٹوڈنٹ جو کو اچھے خاصے سکیلز آتے ہیں جو کہ ایکسپرٹ اپنی فیر میں تو ان کو ایک پلیٹ فارم پرویڈ کر رہا ہے تو شیئر دیر نولیج تو ادرس لیکس ان کو بھی اپورچنیٹس پرویڈ کر رہا ہے سو دائیڈز ہاو آور سٹارٹ اپ بیس ورکنگ اور ہم بہت ہی اس میں یہ چیزیں کر کے یہ فیل کریں کہ یہ چیز جو میں نے فیل کی دی نا مطلب جو چیز میرے اندر ریکھتی میں چاہتا ہوں کہ یہ دوسروں کے اندر ریکھ نہ ہو تو یہ کچھ سٹارٹ اپ کا تھوڑا سائٹ دو تھا اچھا آپ کا جو یہ سٹارٹ اپ ہے یہ ایک ویب سائٹ ہے یا ایک موبائل اپلیکیشن ہے یا یہ آپ کا سٹارٹ اپ ورک کس طرح کرتا ہے اچھا بیسکلی اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسی انیشیل بیس پہ تو ہے اور ابھی ہماری کوئی ایسی ویب سائٹ یا اپلیکیشن یا ایسا کوئی سوفٹر نہیں یوز کر لیں لیکن ہم یہ کہ ہم اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں یونیسٹی میں آتے ہیں تو جو بیگنر ہوتے ہیں جو فریشر ہوتے ہیں تو اویسلی ان کو قائد ان کو اسکیلز ان کو ہر چیز کی نیڈ ہوتی ہے تو ہم کیا ہوتے ہیں ان سے ون ٹو ون کنیک کرتے ہیں ہم اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں پھر ان کو اپنے ساتھ کنیک کرتے ہیں ہمارے ویب سائٹ پہ ان کو کنیک کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ہم ان کو کیا کر دیں کہ جو ان کی کلاسز ہوتی ہے یا جو بھی ہم سیشن کرا رہے ہیں یا کچھ بھی کرا رہے ہیں ان کو ویٹسپ گروپ پہ اپ ڈیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جلد ہم اس کو ویب سائٹ پہ ہی آن ورڈ کریں اور سب کچھ ایڈورٹائزمنٹ کریں اپلیگیشن کی ضرورتیں گوویند یہ جو آپ سکل سکھا رہے ہیں ان میں سے کون کون سی ایسی اسکل ہیں جو ہم آپ ہمیں ہماری ویورز کو بتائیں کہ کون کون سی ایسی اسکل ہیں جو اپنے آپ سٹوڈنٹ کو پروائیڈ کر رہے ہیں دیکھا جائے تو آج اگر اونلائن ورلڈ میں دیکھیں تو there are many skills like سمجھو کہ ڈیجشلسکلس ہیں اب موسٹ جو ابھی چل رہے ہیں جسے کہ ہمارے پاس ui ux designing graphic designing video editing digital marketing اور artificial intelligence اور فریلانسی تو ہمارے پاس ابھی بیسکلی تو ہم نے چار سیشن last جو ہمارا فارس سیشن ہے جس last sunday complete ہوا ہے اور ہم یہ چوتہ سیشن complete کر آ چکے ہیں مطلب یہ کہ یہ اتنے چار سیشن کر رہا ہے جس میں ہم نے تین پریبیس سیشن میں دو تین تین سکل سکھایا تھے جس میں video editing graphic designing and digital marketing تھا لیکن ابھی جو ہمارا فارس سیشن recently complete ہوا ہے اس میں ہم نے five skills سکھایا تھے سٹوڈنٹ کو graphic designing video editing digital marketing artificial intelligence and freelancing تو مطلب ہمارے depend کردہ سیشن پہ ہم مختلف سکلز کو pick کردے ہیں جو کہ trend میں چل رہے ہیں then ہم وہ سٹوڈنٹس کو سکھا دیں تو سمجھو کہ اس میں کوئی یہ نہیں کہ بھائی ہم ایک سکل پہ ہم جتنے بھی انشاءاللہ ٹرین پہ اسکلز چل رہے ہیں ہم ان کو ہی سکھا رہے ہیں اچھا آپ کا جو یہ سیشن ہے وہ کس ٹائپ کا سیشن ہے آپ ون ٹو ون ان کو ٹریننگ پروائیڈ کرتے ہیں یا زوم پہ یا کسی لائی پلیٹ فارم پہ یا کوئی ایک آپ کے کوئی ویڈیو ریکوڈڈ ایکس ہے آپ کے پاس کورس مکمل پڑھا ہے جو آپ اپنے سٹوڈنٹ کو پروائیڈ کرتے ہیں اچھا اگر آپ سیشن کی بات کریں کہ سیشن کیا ہوتا ہے تو دیکھو ہم کیا کرتے ہیں جو سٹوڈنٹ بگینر جو اسکلز سیکھنا چاہتے ہیں پہلے ہم اس کو آئیر کرتے ہیں کہ وہ اسکلز نیسیسری ہیں پھر ہم ان کو اپنے پلیٹ فارم لاتے ہیں جو اب انڈرول کرتے ہیں ہمارے کورس میں تو ہم 15 ڈیز کی لائیپ ٹریننگ دیتے ہیں جو کہ ہماری زوم اپ پہ ہم دیتے ہیں اور اس میں ایکسپرٹیز جو ہوتے ہیں جن کو اچھی خاصی سکلز آ رہی ہوتے ہیں وہ ان کے ٹرینر ہوتے ہیں اور ایک ہی سکلز پہ دو ٹرینر ہوتے ہیں سیون ڈیز ہم بیسک کور کراتے ہیں سیون ڈیز آڈوانس کور کراتے ہیں ایسے کر کے ہم مطلب 15 ڈیز کی لائیپ ٹریننگ دیتے ہیں زوم اپ پر ہم جو بھی ون ٹو ون کرتے ہیں وہ وارسپ پہ کرتے ہیں اور ایک اور ہم نے مطلب یہ کہ ہم یونی سٹوڈنٹ سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بھی یونیسٹی سٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو ہم ان کو ایکسس دیتے ہیں کہ بھائی ایم فاؤنڈر یا میں اس کو سارا مینج کر رہا ہوں تو آپ کو کوئی بھی کیوری ہے کوئی بھی پروبلم ہے آپ مجھے مل سکتے ہیں اور پوچھ سکتے ہیں اس کے بارے میں اگر ہم فردر بات کریں تو آپ نے بات کی کہ یہ آپ کی فورت بیچ ہے تو اس میں سے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں آپ کی فرس بیچ میں سیکنڈ میں اور آپ نے بتا ہے کہ اس کے بعد کتنا سٹوڈنٹ کا ریشو ہے جو سیکسس کی طرف پہنچ پایا ہے اس وقت تک اچھا دیکھیں کہ اگر ہم نے انیشیل سے سٹارٹ کیا تھا تو فرسٹ میں ہمیں خود نہیں پتا تھا کہ ہم کر کے آئے لیکن ہم نے تقریبا پندرہ سٹوڈنٹ کو ٹارگٹ کیا تھا تو ان کو ہم نے ہمیں ہمارے پاس ٹوٹرز بھی نہیں تھے تو ہم نے کیا کیا تھا ان کو ہم گائیڈ کر کے لنکس پروائیڈ کرتے تھے اس کے بعد ہم نے خود سٹوڈنٹ کو دیکھا کہ ہم کیوں نہیں سکھا سکتے ہم نے ان سٹوڈنٹ کو ٹوٹرز بھی ہم انکریمنٹ کرتے سٹوڈنٹ کو ہم نے سکھایا تو ماشاءاللہ مجھے جہاں تک لگ رہا کہ ہم وہاں سے ٹوٹرز بھی نہیں کیونکہ ہمارا اس سنڈے ہی کمپلیٹ ہوا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہمیں ٹوپ ٹین سٹوڈنٹ ماشاءاللہ ایسے ملیں گے جو کہ اپنی جرنی کنٹیونی کریں اور سکسس کی طرف جائیں گے آپ کے پاس جو ایکسپرڈ اس وقت اویلوبل ہیں وہ اپنی فیلڈ میں کتنے زیادہ ایکسپرڈ ہیں اور ان کی کیا سکسس اسٹوری ہے آپ درہا وہ ہمارے اوڈینس کے ساتھ شیئر کر دیجئے دیکھا جائے تو ہمارا جو ٹوٹر کا ہوتا ہے کہ کیسا ٹوٹر ہونا چاہیے جو میں ہی ہائر کرتا ہوں سب کو ٹھیک ہے سمجھو کہ وہ ٹوٹر ہم وہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کی فیلڈ ہے وہ گرافک ڈیزائنگ کے اوپر آ رہا ہے تو اسے گرافک ڈیزائنگ کی اتنی کور نولیش ہونی چاہیے آئی ڈانٹ وان کہ وہ ایکسپرٹ ہو یہاں پھر لائک سمجھو کہ وہ بڑا ہی پروفیشنل ہو اس کو گرافک ڈیزائنگ میں اس کے جیسا کوئی نہ ہونا چاہیے سیکنڈ یہ ہے اس کا کمیونکیشن ویگ ایسا ہے کہ وہ ڈیلیور کیسے کر رہا ہے پرسنالی کیسی ہے تو یہ کچھ بندے میں ہوتے ہیں کوئی بھی بندہ کوئی پروفیشنل ایکسپرٹ ہو لیکن اگر وہ سٹوڈنٹ ہے اور ان کے اندر ایسی قوائلٹی ہے کہ وہ اپنے سکل کو دوسرے تک کر سکتا ہے ٹرانسفر وہ ہمارے ٹیوٹر ہوتا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو اور دوسرا بات کہ اس میں فلی کانفیڈنٹ ہو کہ وہ دوسروں تک اپنی نولیج پہنچا سکے اچھا گوویند آپ کا جو یہ سٹارٹ اپ ہے جہاں جو یہ آئیڈیا ہے اس کے سیم آئیڈیا مارکیٹ میں پہلے سے اویل بل موجود ہیں جو ایسی ہی سرویسز مختلف پروائیڈ کر رہے ہیں تو آپ کے آئیڈیا میں ایسی کیا یونیکنس ہے اور آپ نے یہ آئیڈیا آپ کو کب آیا اور کیسے آپ نے یہ سوچا کہ اس آئیڈیا کو مجھے ایسی کیوٹ کرنا ہے مارکیٹ میں بیسکلی یو آرائیڈ کہ ایسی پلیٹ فرم بہت سارے ایویلیبل ہیں لائک ہم آئیڈیا کی بات کریں تو ہمارے پاس کورس ہی رہا ہے اور بھی مطلب ہوئے ہیں ڈیجی اسکیلس ہیں اور ایسی ہی ہمارے پاس فیزیکل بھی بھی بہت سارے پلیٹ فرم ہیں تو ہم بھی ہم بھی ورک کر رہے ہیں لیکن آئیڈیا کی بات کریں تو یہ جو ہے نا ہم نے جب میں سٹوڈنٹ بن کے آیا تھا یونیسٹی میں فرس سیمیسٹر کے میں بات کروں تو میں نے یہاں پر میرا ٹیکنالوجی ریل ریلیٹیڈ انٹرسٹ تھا اور سب کچھ ایسی چیزیں تھی تو میں نے سوچا کہ مجھے ایسی چیزیں کرنے کو ملیں گی لائک ہیکنگ اپ ڈیلرمینٹ مطلب میں تو ہیکر ہی بن جاؤں گا تو میں نے یہ چیزیں فیل کی تھی اس ٹائم جب میں یونیسٹی میں آ رہا تھا لیکن جب میں یونیسٹی میں آیا تو میں نے یہ فیل کیا کہ یہاں پر ہم اگر بندہ اپنی اسٹیڈی پر فوکس کرے تو وہ دوسری چیزوں کو میس آؤٹ کر رہا ہے وہ ایکسٹر کرکلر ایکٹیوٹیز کو میس کر رہا ہے وہ ڈیجیل سکلز کو میس کر رہا ہے وہ اپنی پرسنیلٹی اور پرسنیل ڈیولپمنٹ پر ورک کرنا میس کر رہا ہے دیکھا جائے تو اس میں یہ چیزیں وہ اکیڈمیک کی طرف بہت جا رہے ہیں اس کو ٹائم نہیں ملا تو میں نے فیل کیا کہ یہ چیز میرے ساتھ تو ہو گئی میں نے تو چلو یہ فیز کر دیا جس ٹائم سے میں آیا دوسری سٹوڈنٹ فیز نہ کرے تو اس ٹائم مجھے فیل آیا کہ میں کچھ اپنا کیریٹ کروں اور اس کا موٹیو یہ کہ جو چیز ہم نے فیل کیا وہ دوسری سٹوڈنٹ نہ کریں تو اس ٹائم فرس سیمیسٹر میں میں نے سٹارٹ کر دیا تھا اس پر ورک کرنا دن دیلے دیلے میں نے اپنے اوپر ورک کیا فرسٹ اوپال کہ میں پہلے بات تو یہ کہ میں ایسے جاؤں کہ میں آپ کو سکھاتا ہوں تو کوئی نہیں آئے گا میں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک سکل تھی میری تھی ویڈیو ایڈیٹنٹ تو اس حساب سے میں نے اس پر ورک آؤٹ کرنا شروع کیا اور میں نے اسے کام سٹارٹ کیا تھا اچھا گوویندہ ابھی بات کریں گے آپ کے سٹارٹ اپ کے بزنس موڈل کے حوالے سے تو ہمیں بریفلی گائیڈ کیجئے کہ آپ کا یہ بزنس موڈل کس طرح ورک کرتا ہے آپ کی مطلب ریوینی پرسپیکٹس سے دیکھیں کہ آپ کتنی سبکریشم چارج کرتے ہیں اپنے سٹوڈنٹ سے اور کیا بزنس موڈل ہے آپ کا ٹوٹلی یہ بھی ہمارے ایک یو ایس بی میں آتا ہے کہ اگورڈنگ ڈو مارکٹ پلیس دیکھا جائے تو میں میں دیکھнять اس لئے سے پرولیشیں بنیاد کرتے ہیں لیکن میں نے خود کوئی کورس کیا ہوں پرسنل یہ کہ مجھے ایکسپریئنس یہ ہوا کہ پرائیس ڈسن مٹر کوئیلٹی مٹر چیز مٹر کرتے ہیں تو ہم پوریس پہ شروع میں اگر آپ ہمارا فرسٹ سیشن پر جان جاندے ہیں ہم سور پہ میں کورس بیچائیں ہم مٹر پر بیچائیں بھی ہمارے ہائی ڈیمانڈنگ کورسز دے وہ بھی ہم نے صرف 500 میں چارجز کیے تو ہمارا جو آپ پوچھ رہے ہیں کہ بزنس موڈل ریوینیو کیا ہے بیسکلی کچھ نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارا ایک پلیٹ فورم ہے وہاں پر سٹوڈنٹ ہمیں آ رہے ہیں انرول کر رہے ہیں وہ سبسکریشن چار دیں گے جتنی ہماری اس کورس کی فیز ہوگی اور ہم مطلب ہم اونر ہیں تو ہم اس کو اسے چارج کریں گے اور اس کو پھر لاسٹ میں جا کے بھائی ہمیں کتنا ریوینیو جنرلٹ ہوا ہے ٹوٹل آوات فوریدہ ہمارا ہمارا سٹوڈنٹ انرول ہوئے اور ہمارا ہمارا فائف ہنڈڈڈ ہے لائک فیز تو فیپٹی لائک سمجھو کہ تھاؤزر جنرلٹ ہو رہے ہیں تو ایسے لائک سم آو کے ہم نے وہ پھر ڈسٹوڈوٹ کرنا ہے تو یہ ہی کہ ہمارا سبسکریشن بیس ہے اور دوسرا یہ کہ ہم پھر ایسے ایکسپرٹ کے ساتھ انشاءاللہ ان فیوچر کنیکٹ ہو رہے ہیں جو کہ فریلانس سروس دیتے ہو اور اس کو بھی پھر ہم کیا کریں گے کمیشن بیسٹ آگے کر دیں گے سٹوڈنٹس کو جو کہ وہ کچھ چارج ہمیں دیں گے اور کچھ لائک سمجھو کہ وہ اپنے اس کے سروس پر پروائیڈ کرے اس پر دیں گے جا گوویند ابھی ہم آپ کی ٹیم کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کی ٹیم میں کتنے لوگ موجود ہیں اس وقت اور ان کی کیا کیا پوزیشن ہیں دیکھا جائے تو ہماری جو ٹیم میں وہ ابھی ہمارے پاس 15 میمبر کی تھی کیونکہ یہ ساری چیزیں جو آن لائن ہیں مجھے بتا ہے کہ ٹوٹلی ہر کسی کی الگ الگ پوزیشن ہونا اس میں مست ہے لیکن ہماری جو کور ٹیم ہے جو ہماری نائی سی میں انکیو بیٹر وہ 5 میمبر ہیں تو تقریباً پانچ میمبرز ہمارے پاس کور میں ڈیزائنر ہے ایڈیٹر ہے اور کوڈینیٹر ہے جو گلاسز کو سنبھالتا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس سمجھو کہ کونٹینٹ کرییٹر ہے جو کی ویڈیو میسیج وغیرہ پروائیڈ کرنے کے لئے سٹوڈنٹ کو ورک کرتا ہے اور باقی ہمارے پاس سب ٹیم چھوٹی موٹی پوزیشن پر ہمارے پاس ایک ویب ماسٹر بھی ہے جو ہمارے ابھی بھی سٹارٹ اپ میں بھی ہے تو ویب سائٹ کے لئے پر آپ کے مین ٹیم کے جو فائف میمبر سے ہیں کائنٹی آپ ان کا انٹرڈکشن بھی کریں دی گے ہمارے ویورس کو جی شور بیسکلی ابھی ہمارے سٹارٹ اپ کے اگر فائیپ میں بھی بات کریں تو ابھی ہمارے ساتھ غلام اکبر ہے جو کہ ویب سائٹ ڈیولپ کر رہے ہیں نمرا بکتہ جو کہ ڈیزائنر ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس علی نواز ہے جو میں کام کرتے ہیں اور جو سیر آریف ہے وہ ہمارے پاس ابھی ہے کونٹین کریٹر ہے اور ہمارے پاس ایک انٹرنی بھی ہے فیزا سولنگی وہ بھی ہمارے پاس ایسے گرافک ڈیزائن انٹرنی باقی اگر میں بات کروں میرے جو سیشن اور میرے خود کی سٹارٹ اپ میں جو مین میمبر ہیں ان کی بھی بات کروں تو بہت میمبر ایک مانور جاوید ہے جو کہ ہمارے ساتھ چیف آپریٹر ہے ہمارے سٹارٹ اپ میں ہیں اور ایک اور فیزا جو کیوں سے بلانگ کرتی ہے وہ بھی ہمارے پاس ایسے آن لائن پارٹنر ہے تو وہ بھی کام کرتی ہے اور ایسے سماؤ کے میمبر ہیں ہمارے ٹیم میں جو کہ ورک کر رہے ہیں اچھا آپ کا یہ سٹارٹ اپ فنڈنگ بیس سٹارٹ اپ ہے یا اس میں آپ کی خود کی کوئی انیویسمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی دیکھا جائے تو ہمارے سٹارٹ اپ ٹوٹلی نون فنڈنگ بھی ابھی تو فیلال ایسی کوئی ہم نے کئی سے فنڈنگ بغیرہ لے اس کو سٹارٹ نہیں کیا کچھ بھی ٹوٹلی یہ ہمارا کود کا سمجھو کہ سٹوڈن فورم ہی تھا ہم سب سٹوڈنٹ ہی تھے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور اس پہ ہم نے کود بھر کیا اور انویسمنٹ اگر بات کی جائے تو شروع میں مجھے جو انویس کرنا پڑا وہ سب سے بڑا ٹائم ہے کہ میں نے اس کو ڈے نائٹ کر کے ایکسٹر ٹائم دے کے اس پہ چیزیں کر کے اور ہم نے سچا ہوا انویسمنٹ کی بات کرے تو ایسی کوئی ہم نے خاص ایسی انویسمنٹ نہیں کی جائے جیسا کہ ہم بہت سکے کہ بھائی اتنا میں نے انویس کیا لیکن یہ ٹائم ریلی ایمپورٹنٹ چیز جو میں نے انویسٹ کیا ہے اچھا گوووین آپ کا جو سٹارٹ اپ ہے اس کے مارکیز میں کمپیٹیٹر بہت زیادہ ہے تو آپ سب سے زیادہ کس کو اپنا کمپیٹیٹر مانتے ہیں اور فیچر کی آپ کی اسٹرٹیجی کیا ہے گرو کرنے کے لیے آپ کے سٹارٹ اپ کو دیکھا جائے تو کمپیٹیٹر آپ کی بینیفیٹ کے لیے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر آپ انیلائز کرو کہ آپ کس سٹیج بھی ہو تو ایسے سچ میرا خاص کوئی ایسا میں نے پرسنل ہی تو اسی کمپیٹیٹر کو ٹارگٹ نہیں کیا لیکن آن لائن جتنی بھی میں دیکھ رہا ہوں نا آن لائن جتنی ویب سائٹ ہے یوں دیکھ رہا تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں ان سے بھی اچھا ایک پلیٹ فارم پروائیڈ کروں لیکن ہمارے جو یونیک فیچرز ہیں میں اس کو ضرور رکھوں گا کہ ہم ایک ہی کس پر ڈیول ٹوٹرز پروائیڈ کرتے ہیں ہم 15 ڈیلز کی کرتے ہیں اتنا لمبا بڑا کورس بھی نہیں کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم ون ٹو ون ٹیم پوری پروائیڈ کرتے ہیں اور بہت سائی چیز ہیں ہمارے فیچرز تو ہم فیچر کا اگر دیکھا جائے تو ہم نے ایسا سوچا ہے کہ فرم دس ریجن دس ویل بی ایسا پلیٹ فارم انشاءال ایم ورکنین میری امید ہے کہ میں اس کو بناوں گا کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فرم ڈیجل پلیٹ فرم ہوگا جب ہر بگینر سٹوڈنٹ کنیکٹ ہو سکتا ہے اور دیجل جانی سٹارٹ کر سکتا ہے پھر بھائی وہ کتنا بگینر ہو تینکیو سو مچ گوون آپ کے ٹائم کا it was very great discussion اور ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پوڈکاسٹ امید کرتا ہوں یہ پوڈکاسٹ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی